کراچی میں خالی پلوٹ سے ملنے والی لاش کا مومہ حل قاتل گرفتار منزم مقتولہ کے شہر کا دوست نکلا پولیس منگو پیر کے خالی پلوٹ سے ملنے والی خاتون کا قاتل شہر کا دوست نکلا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کراچی کے علاقے منگو پیر میں ایک پلوٹ سے خاتون کی لاش ملی تھی جسے نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا جبکہ لاش کے نیچے سے زخمی حالت میں ایک بچی بھی ملی تھی جس کی حالت تشویشناک تھی انویسٹیگیشن غربی پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون ممتاز بی بی کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم سمی نے ممتاز کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا پولیس حکام کے مطابق ملزم سمی کو منگو پیر کے علاقے سے ہی گرفتار کیا گیا ہے پولیس حکام نے بتایا کہ لاش کے ساتھ ملنے والی بچی قتل کے بعد بار بار نمی نمی کا نام لے رہی تھی جبکہ مقتولہ کی ماں کی جانب سے بھی مقتول بیٹی کے شہر کا نام یاسر اور اس کے دوست کا نام سمی بتایا گیا تھا مقتولہ کی ماں کا بیان مقتولہ کی ماں نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کی بیٹی ممتاز بی بی اتوار کی رات آٹھ بجے بچوں کو عمران نامی شخص سے کچھ رقم لینے کا کہہ کر نکلی تھی مقتولہ کی ماں نے بتایا کہ داماد یاسر اکثر اپنے دوست سمی کو لے کر گھر آتا تھا وہ دونوں مل کر ایک ساتھ نشہ کرتے تھے قتل سے دو روز قبل بھی ممتاز کا اس کے شہر یاسر کے ساتھ نیپا چورنگی کے قریب جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑے کے دوران یاسر نے ممتاز کے کپڑے پھار دیئے تھے بیان کے مطابق شور شرابے پر روڈ پر موجود شہریوں نے اس کی بیٹی ممتاز کو داماد یاسر کے چنگل سے نکالا تاہم یاسر نے اپنی بیوی کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی قتل کرنے والے قاتل کے انکشافات پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سمی نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ اس کی مقتولہ ممتاز سے دوستی تھی لیکن چھ ماہ قبل اس سے قطع تعلق کر لیا تھا ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے دوست محمد علی کی مدد سے مقتولہ ممتاز بی بی کو کھانے کے بہانے بلایا کیونکہ مقتولہ کی دوسرے گرفتار ملزم علی سے بھی دوستی تھی اور اس نے ہی ممتاز کو فور کے چرنگی کے قریب بلایا تھا ملزم نے بتایا کہ علی مقتولہ ممتاز کو لے کر ونگی گوٹ کے قریب پہنچا اور وہ اپنے ساتھی کے ہمرا رکشے میں وہاں پہنچ گیا ملزم نے بتایا کہ اس کی ممتاز سے بیس منٹ تک بات ہوتی رہی اور میں اسے مناتا رہا لیکن وہ دوبارہ دوستی پر نہ مانی جس پر ٹیش میں آ کر اسے سر پر گولی مار دی قاتل کے مطابق گولی مارتے وقت مقتولہ کی بیٹی اس کی گود میں تھی اور وہ الٹی گری تو بچی اس کی لاش کے نیچے تب گئی پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم محمد علی اور سمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ان کے تیسرے ساتھی رکشہ ڈرائیور کی تلاش ہے اور گرفتار ملزمان کے مطابق قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ رکشہ ڈرائیور کا ہی تھا موسیقی